اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سٹوڈنٹ ہمارا لیکچر نمبر دو ہے اور اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے چار طرح کی ٹپالوجیز کی ٹیفینیشن کی اور ان کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھیں گے بھی سب سے پہلے جو ہے اس میں ایک بات ہوگی میں نے میرا پریویس لیکچر دیکھ لیں لیکچر نمبر دو ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹپالوجی کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکریٹ ٹپالوجی انڈسکریٹ ٹپالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سیر پرنس کی ٹپالوجی اور اس کے ساتھ یوجر ٹپالوجی یہ چار طرح کی ٹپالوجیز جو ہیں ہم ان کے اوپر ابھی بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ٹپالوجی ہوتی کیا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ایکس کوئی سیٹ ہو اور اس سیٹ کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہوں وہ ایمٹی سیٹ نہ ہو تو اس سیٹ کی مدد سے ایک سب سیٹ کی کلیکشن بنائی جاتی ہے یعنی کہ اس سیٹ کے جو ہمیں دیا ہوتا ہے اس کے سب سیٹ کو جمع کر کے ایک نیا اس طرح کے سب سیٹ جمع کر کے ایک نیا سیٹ بنایا جاتا ہے تو اس سیٹ کو ہم ٹپالوجی کہتے ہیں اگر اس کے اندر تین پرابرٹیز موجود ہوں تو وہ تین پرابرٹیز کیا ہیں ایک اس کے اندر ایکس اور فائی موجود ہو دوسرا ان ایلیمنٹس جو اس کے اندر موجود elements ہوتے ہیں ان کو opens آ جاتا ہے ان میں جو بھی element اٹھائیں ان کو union کریں تو وہ اسی میں سے آئے اور intersection کریں اگر تو وہ بھی اسی میں سے آئے یعنی کہ تین properties ہوں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں topology میں چونکہ یہ پہلے اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہوں آپ کو اگر نہیں سمجھ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ہمیں topology کا تو پتہ ہے problem یہ ہے کہ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ discrete apology کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں students ہمارے پاس جو سب سے بنیادی question ہوتا ہے کہ آپ کیا mind setup mind setup کا مطلب کہ آپ کے ذہن میں جب topology کا last آئے تو آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ آپ کے ذہن میں ایک set ہونا چاہیے بس آپ کو set ہونا چاہیے اور set کے بارے میں information ہونا چاہیے آپ پوری topology کے اس course کو آپ easily سمجھ سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں discrete topology کا مطلب ہے کہ ایک خاص قسم کا set اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا set ہے جو discrete topology ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ let x does not empty اگر ہم نے کوئی x لینا ہے وہ empty نہ ہو اور اس x کا power set لینا ہے power set آپ کو پتا ہوگا یعنی اگر x set کے اندر دو element ہوئے تو اس کے power set کے اندر چار element ہوگے اگر چار ہوئے تو 16 ہوں گے یعنی کہ جتنے پاسیبر اس کے سب set ہوتے ہیں ان کو collection کرتے ہیں تو اسے power set کہتے ہیں اب وہ جو set بنتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں discrete topology اب میں یہ آپ کو example سے بھی بتاؤں گا then tie is called the discrete topology and x with this topology is called the discrete space تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں discrete topology اور اس کے ساتھ ہم نے کہا x with this topology یعنی کہ x اور this topology کو ملائیں تو اس کو discrete space کہتے ہیں اب پہلے میں اس وعال کلیر کرلوں یہاں پر example کے طور پر میں نے ایک x لے لیا x کے اندر دو element ہیں اس میں میں نے لیا ایک اور دو اب اس کے all possible subset کا collection لیتا ہوں اس کا ایک subset ہے empty set ایک یہ خود ہے مطلب one اور two اور اس کے علاوہ ایک one ہے اور اس کے علاوہ ایک two ہے اور one اور two میں already لکھ چکا ہوں تو اس set کے جتنے بھی possible sub set تھے ان کو میں نے پہلے لکھا اور ان کے by record record ڈالی اس کو ہم کہتے ہیں power set of x یہ جو power set of x ہے یہ امیشہ topology ہوتا ہے کیوں آپ چیک کر لیں اس میں x اور 5 بھی موجود ہے اس میں کوئی دو کا union کرو وہ بھی یہاں موجود ہے اس میں کسی کا بھی intersection کرو وہ یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے میں نے one اور two کا intersection کیا mt آتا ہے یہاں موجود ہے x کا one کے ساتھ intersect کرو کا one آئے گا یہاں موجود ہے اسی طرح سے union بھی یہاں موجود ہے سادے لہٰذا یہ جو set بنا ہے power set یہ topology بھی ہے اب اس topology کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے discrete topology ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو ایسے کر کے لکھتے ہیں یعنی x کم اٹال کر کے لکھتے ہیں اس کا پڑھا کرتے ہیں discrete topological space اس کا نام ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں سے سمجھ آگئی ہوگی اب اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم باقی آگے جانے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اسی example سے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ indiscreet topology کیا ہوتی ہے indiscreet topology کیا ہوتی ہے تو اب بالکل یہاں ہم نے example دییا جیسے یہ discreet topology ہے لیکن اگر ہم اس topology کے اندر phi اور x رکھ دیں صرف باقی element نہ رکھیں تو پھر جیسے مثال کے طور پر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے let's suppose میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ element نہیں لینا یہ بھی نہیں لیا یہ بھی کاٹ دیا یہ بھی کاٹ دیا پیچھے کیا بچا x اور phi اب جو کہ x اور phi جو ہے یہ اس کا جو x اور phi ہے ان کا یہ دونوں یہ بھی topology کے ساری properties satisfy کرتے ہیں ان کا union لیں تو x آتا ہے اس کا intersection لیں تو empty آتا ہے اور x اور phi بھی موجود ہیں لہٰذا ایسی topology جس میں صرف empty set ہو اور وہ خود ہو مضالح وہ set ground set موجود ہو یہ دو ہی ہوں خالی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو ایسی topology کے ہم لوگ indiscreet topology کہتے ہیں نیچے اس کی example بھی دی ہوئی ہے اور یہ یاد رکھی کا مادفعہ exam میں پوچھ لیتا ہے کہ trivial topology کیا ہے تو اسی کو ہم trivial topology بھی کہتے ہیں تو آپ نے ابھی تک تین نام پڑھے ہیں trivial topology یا پھر اس کے ساتھ indiscreet topology اور یہ آپ نے فرق پڑھا اس کے علاوہ ہم record type کی topology کی یہاں پر بات کر لیں رہیں وہ یہاں پر جیسے رکھا ہوا ہے ایک ہے stronger stronger یا finer اور پھر ایک ہوتی ہے weaker اب ہوتا ہے یہ کہ اگر ہمارے پاس دو topology دی ہوئی ہوں ایک topology دوسری سے بڑی ہو اب دیکھیں topology بڑی ہوں ایک کا مطلب بتا ہے دو set ہوں اور وہ set topology کی properties کو satisfy کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب ایک set اگر دوسرے سے بڑا ہو اس کا مطلب ہے ایک topology اگر دوسرے topology سے بڑی ہے کیونکہ ہر set کی ہم باد نہیں یہاں کر رہے ہم صرف وہ set جو topology کو پورا کر رہے تو بڑی set کو stronger کہتے ہیں چھوٹے کو weaker کہتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا ہم کہہ سکتے ہیں tar one stronger ہے tar two سے یا ہم کہہ سکتے ہیں tar two weaker ہے tar one سے اور اس کو پڑھتے ہوئے جو چار topology ہم نے discuss کر نی ہے تو اس کے بعد اس نے ایک note میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو trivial topology ہوتی ہے جس کو ہم بڑھ کے آئی ہیں وہ weak cast ہوتی ہے کیوں weak cast ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر صرف y اور x ہوتا ہے اور اگر ان میں سے ایک کو بھی اٹھا دیں تو topology رہتی ہی نہیں ہے اس سے چھوٹا کچھ ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا اس لئے اس کو weak cast topology کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next topology ہے sir prince ki topology اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں تو اس topology کے اندر اگر ہمارے پاس جیسے ہم نے یہ topology ہے اس کے سب set لی ایک x اور ایک 5 اور اس کے ساتھ اگر اس x کا صرف ایک اور ایسا set لوں جس میں صرف اس کا کوئی element آتا ہو اور اس topology کیوں ہم کیا کہتے ہوتے ہوتے ساتھ پر اس کی topology جس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر میں نے a لیا ہے single b ہم نے a b تو لینا ہی لینا تھا وہ x موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سی کو پوچھتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں wrong set دیا ہو اس topology بنی بھی ہوتا پھر بھی یہ topology ہوتی اس کے بعد ہم اس کو بعد مطلب ان چاروں definition کو سمرائز بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہے usual topology یہاں پر ہے a collection of sub set of r which can be expressed as a union of open intervals from a topology on real and it's called usual topology on r اب مطلب میں پہلے کچھ points آپ کو یہاں پر clear کر دوں مثلا مجھے یہاں پر کسی نے کہا کہ ایک real number ہوتے ہیں اب real number کو لکھتے کیسے ہیں جیسے مثال سے دیکھیں کہ مجھے کسی نے کہا natural number کو لکھنے کا مجھے پتہ ہے natural number کو میں ایسے لکھوں گا natural number equal to one two one two three up to zone اس طرح ہوتے ہیں لیکن میں real number کو اس طرح نہیں express کر سکتا real number کو لکھنا کے لیے میرے پاس جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے minus infinity to infinity مطلب اس کو interval میں لکھا جاتا ہے یا اس کو ہم دوسری الفات میں کہتے ہوتے ہیں لکھنے کے طور پہ x جو ہے minus equality نہیں آتی اس میں ساتھ یہ مجھے میٹانا پڑے گا تو یعنی میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ real number جب بھی لکھنا پڑے تو یا پھر ایسے لکھا ہوتا ہے اس میں minus infinity اور infinity میں x ہوتا ہے جو چھوٹا minus infinity سے اور اس سائٹ پر greater than infinity لکھا جاتا ہے اس کو میں پھر لکھ دوں کہ real number برابر ہوتے ہیں minus infinity less than x less than plus infinity یعنی کہ اس ہی line کو میں نے ایسے بھی لکھ ریا تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہمیں real number کو لکھنا پڑتا ہے تو open intervals میں لکھے جاتے ہیں اس لئے real number کا subset ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اوپر دیا ہوا جو یہ set ہے اس set میں جا کر آپ دیکھ رہیں کہ یہ جو مجھے set دیا ہوا ہے یہ set اس set کے elements وہ curly brackets کے اندر ہیں لیکن یہ set دیا ہوا ہے اس کے جو elements ہوں گے وہ ہیں open brackets کے اندر آپ اس کے جو بھی subset لیں گے مثلا میں یہاں پہ آپ example کے طور پہ لے کے دکھاتا ہوں پہلے اسے میں ریز کر لوں یہ جو عصصہ ہے اسے ریز کر لیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے مثلا مجھے کسی نے کہا کہ ایک set ہے x اور اس کے elements جو وہ real number مطلب کہ میں نے بنا دکھا آپ کو minus infinity سے لے کے infinity تک ہیں یہ جو open bracket ہے اس کے meaning ہے اس میں close نہیں ڈال سکتے کیونکہ جو close ہوتی ہے اس کو extended real number infinity تو اس کے جو sub set ہوں گے جیسے میں لے لیا 1 2 پھر دوسرا لے لیا 2 4 اب جیسے میں نے یہ لے لیا اور ان سے جو میں set بناتا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو elements موجود ہوتے ہیں وہ open interval کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اگر اس طرح کا set لے لوں جس set کے اندر r بھی موجود mt set بھی موجود اور open intervals میں باقی چیزیں موجود ہوں اور ان میں وہ topology کی ساری properties ساری مطلب 3 properties r اور 5 بھی موجود وہاں پر interval موجود ان کا union تو اسی set میں سے آئے ان کا intersection تو وہی سے آئے تو یہ اگر ساری properties hold کریں تو اس کو usual topology کہتے ہیں لیکن سوال ہے اس کا relation ہے باقیوں کے ساتھ باقیوں سے یہ different ہے کیونکہ اس کے اندر جو elements پڑے ہوتے ہیں جن کو open کہتے ہیں open اچھا یاد رکھئے کہ set کے اندر موجود جو elements ہوتے ہیں ان کو open تب کہتے ہیں اگر وہ topology ہوں تو مثلا ایک set ہے وہ topology بناتے نہیں ہے وہ topology ہے ہی نہیں تو اس کے element کو open نہیں کہتے لہٰذا میں اب اس کے بعد لیکچرز میں جب بھی open کی بات کروں تو آپ کو فوراں سمجھ لینا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے set کی جو پہلے set topology ہے یعنی اس کے اندر topology کی properties موجود ہیں اب اس definition کو دوسرا میں کو یاد کروا دوں تو آپ نے کہا ایک collection of all subset of r یعنی کہ آپ نے r کے subset لینے ہے which can be expressed as a union of open interval جن کو union of open interval میں express کر سکے یعنی اس کے اندر جو elements وہ open interval میں express ہوئے ہوں from a topology on our end اور topology بھی بناتے ہوں یعنی وہ topology والی properties satisfy open interval میں بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی topology کو ہم usual topology کہتے ہیں یہ example بہت کم ہم اس سے باستہ پڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ ایک topology ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں discreet topology تو ایک سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ ایک ایسی topology جو پاور سیٹ سے بنی ہوئی ہو تو اس کو ان discreet topology اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پائی ہو اور گراؤنڈ topology اور اس کا دوسرا نام topology بھی ہوتا ہے اور تیسے نمبر پہ ہم نے دیکھا سر prince topology یہ ہوتی ہے کہ فرض کی ایک set میں دیا ہو تو اس کی جو topology بناتے ہیں اس میں x اور 5 موجود ہوتا ہی ہوتا ہے topology میں اس کے علاوہ x کا کوئی single element اور بھی موجود ہو اس کے بعد topology جو ہے وہ topology ہے جس کا جو ground set وہ real number ہو اور اس کے جو آگے جو بھی ہم نے topology بنائی ہوئی ہو وہ interval کی فرم میں بنی ہوئی ہو اس میں جو ground set کی بات کی ہے میں نے real number کی یہ ground set ضروری نہیں ہے کہ full real number ہو اس کا کوئی interval بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے پھر یہاں پر سب set لیے جا سکتے لیکن وہ ہمیشہ interval form میں ہی لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم next third lecture میں ملیں گے Thank you so much